ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پیس کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک ڈیو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بلوچستان یونیورسٹی آف انفاریمیشن ٹکنالوجی انجنیمنگ اور منیجمنٹ سائنسیز کے ایڈمیشن سے ریلیٹیڈ انفاریمیشن شیئر کریں گے اس میں کون کون سے پرگرام میں ایڈمیشن سٹارٹ کی گئے ہیں فیض کے ہے الیجیبلیٹی کبائیٹی پہ کے ہے انٹری ٹیسٹ میبیٹ فارمولا ڈیڈ لائن اور کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیل آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ایڈمیشن سے بلیٹیڈ تمام تب اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے چینل سے کنیکٹڈ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے مزید انفاریمیشن یا رہنمائی کے لئے آپ سکرین پر دے گئے ویڈس اپ نمبر پر آپ تب بھی کر سکتے ہیں تو بلوچستان یونیورسیٹی آف انفاریمیشن ٹکنالوجی انجنبنگ اینڈ میجیمنٹ سائنسز کی طرف سے فال ایڈمیشن دو ہزار بائس کی انونسمنٹ کر دی گئی ہے اور اس سے بلوچستان ایڈمیشن شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے اگر آپ ان کی ویب سیٹ کو اپن کرتے ہیں تو یہاں پا آپ کو سٹیپ ون میں سب سے پہلے انڈرگریجویٹ پرگرام اور گریجویٹ پرگرام جو ہے نظر آئیں گے کہ اس میں کون کون سے پرگرام اوفر کے جارے ہیں تو سب سے پہلے انڈرگریجویٹ پرگرام کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں بی ایس سیویل انجنیڈیونگ بی ایس پترولیوم اور گیس انجنیڈیونگ بی ایس میکنیکل انجنیڈیونگ بی ایس تکسٹیل انجنیڈیونگ بی ایس فیشن اور تکسٹیل دیزائن بی ایس کیمیکل انجنیڈیونگ بی ایس میننگ انجنیڈیونگ اس کے بعد بی ایس جیولوجیکل انجنیڈیونگ بی ایس کمپیوٹر انجنیڈیونگ بی ایس کمپیوٹر انجنیڈیونگ bs economics bs public administration bs education bs english bs fine arts اس کے بعد bs international liberation bs mass communication bs psychology bs sociology bs chemistry bs mathematics or bs physics اس کے بعد graduate program میں شامل ms civil engineering ms textile engineering ms chemical engineering ms mining engineering ms computer engineering ms electronic engineering ms electrical engineering ms telecommunication engineering ms and phd computer science ms information technology ms and phd biotechnology ms and phd environmental science ms microbiology ms phd management sciences ms phd economics ms english ms international liberation ms chemistry ms phd mathematics ms phd physics کے پرگرام افرگیا جا رہے ہیں تو یہ ہیں جی تمام undergraduate اور graduate پرگرام جو بلوچستانی university of information technology engineering and management sciences کی طرف سے افرگیا جا رہے ہیں اگر بات کریں کہ تمام پرگرام کے لیڈیابیلیٹی کبائیٹی بے کیا ہے یعنی کہ اہلیت کیا ہے تو آپ جس بھی پرگرام کا اپنے مطلقہ پرگرام کا کبائیٹی بے چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس پرگرام پر کلک کریں گے جیسے یہاں میں انڈرگایڈویٹ پرگرام میں کسی ایک پرگرام پر کلک کر لیتا ہوں بی ایس میکینیکل انجنیمنگ پر تو اس پر میں جیسے کلک کروں گا تو میں بے سامنے یہ پر جوپن ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نیچے جائیں گے نیچے جائیں گے تو آپ کا ایڈمیشن ریکارمنٹ مل جائے گی یعنی کہ اہلیت مل جائے گی تو ایف ایسی پر بھی انجنیمنگ یا ایسی ایس کینڈیڈیٹ نے میتیمیٹکس اور فیزکس کے ساتھ کی ہو بی ایس میکینیکل انجنیمنگ کے لیے اور کینڈیڈیٹ کے ایف ایسی پر بھی انجنیمنگ یا ایسی ایس میں کم کم از کم سکسی پسند مارکس ہونے چاہیے یا اس کے علاوہ اگر کینڈیڈیٹ نے ڈی اے کیا ہوا یعنی کہ ڈیپلومہ کیا ہوا ہے تو اس میں بھی کینڈیڈیٹ کے کم از کم سکسی پسند نمبر ہونے چاہیے اور اسی طرح آپ باقی انڈرگریڈویٹ پرگرام اور گریڈویٹ پرگرام کا کبائیٹی بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد تمام پرگرام کی فی اس کی بات کریں تو انڈرگریڈ پرگرام میں انجنیمنگ آرچی ٹیکٹر اور ایفیکشن ڈیزائن پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فی انسٹھ عذاب سات سو پینسٹ روپیز ہوتی ہے جبکہ دوسرے سے لے کر آٹھویں سمیسٹر تک کی فی سینتیس عذاب دو سو چالیس عذاب روپیز ہوتی ہے کیونکہ فرس سمیسٹر سمیسٹر میں ایڈمیشن چاب جیز اور اس کے علاوہ کچھ عذاب چاب جیز ہوتے ہیں جبکہ سبسکنٹ سمیسٹر میں جا کر یہ چاب جیز کٹ کر دی جاتے ہیں اس کے بعد نون انجنیمنگ میں آفر کی جانے والے پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فی انچاس عذاب تین سو پینسٹ روپیز ہوتی ہے جبکہ باقی سمیسٹر کی فی تیس عذاب تین سو پندوپر روپیز ہوتی ہے آرٹس بیسک سائنسیز نون انجنیمنگ پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فی اکتالیس عذاب ایک سو چالیس روپیز جبکہ باقی سمیسٹر کی فی پچیس عذاب دو سو پینسٹ روپیز ہوتی ہے اور اسی طرح کبیجویٹ میں آفر کی جانے والے تمام پرگرام کے پہلے سمیسٹر کی فی چونسٹ عذاب دو سو بیس روپیز جبکہ باقی سمیسٹر کی فی چالیس عذاب پانسو ساٹھ روپیز ہوتی ہے یاد بہے کہ بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹکنالوجی انجنیمنگ اینڈ میریٹمنٹ سائنسیز میں جو انڈرگریڈ پرگرام کے ایڈمیشنز ہیں یہ میٹرک انٹر میڈیٹ اور ایڈمیشن ٹیسٹ کی بیس پر ہوتے ہیں اور انڈرگریڈ پرگرام کے لیے آپ نے انٹی ایس کی طرف سے کنڈکٹ ہونے والا نئے ٹیسٹ کلیب کیا ہو جبکہ ایم ایس اور پی ایڈی پرگرام میں ایڈمیشن کے لیے آپ نے انٹی ایس کی طرف سے کنڈکٹ ہونے والا گیٹ ٹیسٹ یا آپ نے ہیڈ کا ٹیسٹ کلیب کیا ہو یاد بہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے جو بھی پرگرام سٹارٹ کے گئے ہیں جن پرگرام میں ایڈمیشن سٹارٹ کے گئے ہیں تو ان تمام پرگرام میں اپلائی کرنے کے آخری تاریخ انیس اگست دوہزائر بائیس ہے انیس اگست دوہزائر بائیس تک آپ اپنی آن لائن ایپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں اپلائی کے لیے آپ کو انیورسٹی کی ویب سیٹ سے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا اور اپلائی کرنے کے بعد جو چلان فارم ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اسے ایچ بیل کی کسی بھی بہنچ میں پی کرنا ہوگا اور یاد بہے کہ جو چلان فیز ہوگی یہ پچیس سو روپیز ہوگی یعنی کہ جو اپلیکیشن پر اسیسنگ فی ہوگی یہ پچیس سو روپیز ہوگی جو کہ آپ نے ایچ بیل میں پی کرنا ہوگی یا اس کے علاوہ آپ ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی بجیسٹراب آفیس آف یونیورسٹی سبمٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپلیکیشن فارم اور جہاں پر دیے جانے والے تمام تب جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے یونیورسٹی میں سبمٹ کرانے ہوں گے اور بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹکنالوجی انجیرنگ اینڈ میڈیٹمنٹ سائنسز کے اڈمیشن سے بلیٹڈ مزید انفارمیشن یا بہنمائی کے لیے آپ سے کبین پر دی گئی ایمیل آئی ڈی یا فون نمبر کے ثبت ڈیریکٹ آپ تک کر سکتے ہیں